اب غور فرمائیے کہ یہ جو بات حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہو تو دینا تو حاتم ہونا ٹھیک ہے جب نہ ہو دینا یہ کریمی ہے اس پر پریس صاحب آپ کو جملہ فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ کریم کا لفظ صرف میرے نبی کی عظمتوں اور اس کی رحمتوں کی حصت کو ساتھ ملانے کے لیے جود کا لفظ بھی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ کریم کا معنی ہی ہوتا ہے کہ بڑی قدر و منزلت والی چیز کو دینا اور دینے کا انداز کس طرح ہو وہ جود بتاتا ہے کہ اس طرح دینا کہ بے حساب دینا بغیر مانگے دینا اور اتنا دینا کہ لینے والا جو ہے وہ خود مجھے عزت سیدہ علی کر رہا ہوں لا وجہو کہی یہ ایک بات ارشاد گرامی یاد آ رہا ہے کہ کوئی ایجی طرح آپ کے دروازے پہ دستک دی کسی نے اس نے کہا آپ کو بتا ہے کہ آدم تائی بہت سخی ہے آپ نے کہا اس کی سخاوت کی کوئی مثال دو کہ ان لوگوں اس کے گھر کے آٹھ دروازے ہیں اور جو آدمی بھی اس کے دروازے پہ ایک پہ دستک دیتا سوال کرتا وہ اسے عطا کرتا پھر وہ دوسرے پہ چلا جاتا پھر دیتا پھر عطا کرتا پھر پانچوے پہ جاتا آٹھوے پہ جاتا وہی ایک سائل بار بار ہر دروازے پہ سوال کرتا وہ اس کے دامن کو بھر دیتا لیکن اور وہ بڑا سخی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کیا سخی ہے جس کے دروازے سے ایک سائل کو آٹھ بار مانگنا پہتا ہے ہم تو وہ سخی تمہیں تمہیں میں اس سخی کا در دکھاتا ہوں جس سے ایک بار مانگو تو وہ اتنا دیتا ہے کہ پھر فرقے کا اسے پہتا ہے وہ کیا سخی ہے جس پہ مانگنے والے کو آٹھ دروازوں پہ جانا چاہتا